اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنز پر سیسی پیو لاہور زلفقار حمید کا احساس کفالت سینٹرز کا دورہ سیسی پیو لاہور زلفقار حمید کا کہنا تھا کہ احساس کفالت سینٹرز کے باہر اکٹھے ہونے والے غیر ضروری افراد کے خلاف قانونی کار روائی عمل میں لائی جائے گی پولیس افسران اور جوان احساس کفالت سینٹرز آنے والے شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں کرونا سے بچاؤ کے لیے احساس کفالت سینٹرز میں مستقین کے درمیان سوشل ڈسٹینس پولیسی کو یقینی بنایا جائے ایمرا اور ارحیمان گارڈنز اینڈ ڈیویلپرز کی جانب سے سیسی پیو آفیس میں ڈس انفیکشن ٹینل لگا دیا گیا سیسی پیو آفیس میں آنے والا ہر شخص ڈس انفیکشن ٹینل سے گزر کر داخل ہوگا سیسی پیو لاہور زلفقار حمید کا کہنا تھا کہ صحافی برادری کی جانب سے پولیس کے تحفظ کے لیے کیے گئے ان اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایس ایس پی ایڈمین لاہور ملک لیاقت علی نے کہا کہ بحیثیت قوم ہم سب مل کر کرونا کے خلاف جنگ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں مکڈونلڈ اور ہارڈیز کے جنرل منیجرز کی ٹیم کے ہمراہ سیسی پی آفیس آمد فوڈ چین کمپنیز نے لاہور پولیس کی خدمات کو سراحہ روزانہ کی بنیاد پر ناکو پر موجود اہلکاروں کو فری فوڈ فراہم کیا جائے گا احساس پروگرام کے تحت دی جانے والی امداد کے دوران فیصل آباد پولیس ضرورت مند شہریوں کی سہولت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے سٹی پولیس آفیسر کی ہدایت پر فیصل آباد پولیس کی جانب سے شہریوں کو پک اینڈ ڈروپ کی سہولت کی فرہم پولیس کمیونکیشن آفیسر کی ایک اور کامیابی پولیس کمیونکیشن آفیسر تاہرہ رانہ کو اچھی کار کردگی پر سی سی ٹو سٹیفکیٹ سے نوازا گیا اس موقع پر نوجوان پولیس آفیسر میں سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سہل چہزری کی جانب سے انعامات اور سیٹیفکیٹس کی بھی تقسیم کی گئی منڈی احمد آباد اکارہ کے نواہی گاؤں احمد نگر میں بچے کی لاش برامد ورشہ نے الزام آئیت کیا ہے کہ چھ سالہ سلیمان کو مخالفین نے گلہ دبا کر قتل کیا بچے کی لاش کو پوست مائٹم کے لیے ٹی ایچ کو ہسپتال دیپالپور بھیجوا دیا گیا کم عمر سلیمان کی مبینہ قاتل ماجد اور تارک کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے پولیس تھانہ بی ڈویجن اکارہ نے کار روائی کرتے ہوئے دو پتنگ فروش گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے سینکڑوں کی تعداد میں پتنگیں دھاتی دور اور چرخیاں برامت مقدمہ درج تھانہ ست گھرہ اکارہ پولیس کی کار روائی ایک ماہ قبل ہونے والا اندھا قتل ٹریس کر لیا گیا مقتول کی بیوی سمیت چار ملزمان گرفتار منچنہ آباد بہاونگر پولیس کی بھٹو کلونی میں بروقت اور بڑی کار روائی شہریوں کو دھوکہ دہی سے موبائل فون کا لالچ دے کر لوٹنے والا دس رکنی نوصر باز گینگ گرفتار قبضے سے فیکس مشین موبائل فون لیپ ٹاپ ریسی دات بک اور ارتالیس ہزار تین سو ساٹھ روپے برامت مقدمہ درج ویہاری پولیس کی جرائم پیشان ناصر کے خلاف کا روائی تین منشیات فروش دو اشتہاری مجرم اور چار جواری گرفتار سرگودہ پولیس نے دھلی سیمیہ کے مرز میں مبتلا بچوں کے لیے اپنے خون کے اتیاد دیئے چھٹیوں کی وجہ سے بلڈ ڈانرز کی تعداد میں بہت زیادہ کمی آ چکی تھی گیسٹرک پولیس آفیس سرگودہ امارہ تہر نے بچوں کی زندگی کی بقا کی خاطر پولیس کے جوانوں سے خون کے اتیاد دینے کی ہدایات کی یہ تھی اب تک یہ خبریں مزید اپریٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی موسیقی